ترسیم گرگ جی نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی اس پہ میں وستار پہ بات کروں گا انہوں نے کہا کہ بھٹنڈا کے اندر قتل عام ہو رہے ہیں مرڈر ہو رہے ہیں فیروتی ہو رہی ہے سنیچنگ ہو رہی ہے پوری طرف در کا ماحول ہے اس کے اوپر میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں بات کروں گا میرے پاس کل میں کل شام کو بھٹنڈا پہنچ گیا تھا میرے پاس کل کچھ ویپاری آئے شام کو ملنے کے لیے انہوں نے بھی یہی بات کہی بولے جی پچھلے کچھ دنوں میں چار مرڈر ہو چکے ہیں بھٹنڈا میں پوری طرف چاروں طرف فیروتیوں کا ماحول ہے ویپاری ڈرہ ہوا ہے سنیچنگ ہو رہی ہے شام اگر کوئی گھر سے باہر نکلتا ہے تو چاروں طرف دیکھتا ہے کہ کوئی میرا پیچھا تو نہیں کر رہا ایک جو جو ٹیکس کر کے بھی ہے ہے کیا ہے تو دوستو ایسے ماحول میں ویپاری اپنا ویپار کیسے کرے گا ایسے ماحول میں تو ویپاری اپنا ویپار نہیں کر سکتا اب آپ سوچو اگر آپ اپنے ایسی کمرے میں بیٹھ کے اگر منیفیسٹو بنا دیتے تو اس جو جو ٹیکس کا کیسے پتا چلتا جو جو ٹیکس تو تب ہی پتا چلتا ہے جب آپ لوگوں کے بیچ میں آتے ہیں ہم لوگ جیسے دلی میں کیا پنجاب کے اندر بھی ہم آپ کو ایک اماندار سرکار دیں گے یہ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں آج تک راجنیتی کے اندر کس نے امانداری کی بات کری نہیں تھی اماندار کوئی بچائی نہیں تھا نہ پارٹی بچی تھی نہ نیتا بچے تھے برشتاچار کی باتیں ہونی بند ہو گئی تھی یہ ساری برشتاچاری تھے کون کرے گا برشتاچار کی بات ساری چور تھے ساری ڈکیت تھے پہلی بار ایک پارٹی آئی ہے جو کہہ رہی ہے کہ ڈلی کے اندر اماندار سرکار بنائی ہے پنجاب کے اندر بھی آپ کو ایک اماندار سرکار دیں گے یہ جتنے برشتاچاریوں کے جال ہے برشتاچاری نیتا برشتاچاری افسر ان سے آپ کو مکتی دلائیں گے یہ جو ہفتے کا سسٹم ہے اس سے مکتی دلائیں گے یہ جو مہینے کا سسٹم ہے اس سے مکتی دلائیں گے انسپیکٹر راج سے مکتی دلائیں گے کر کے دکھایا ہے ڈلی کے اندر ریڈ راج بند کر دیا انسپیکٹر راج بند کر دیا اور اس کے لئے پوری ویوستہ جان بوجھ کے ہم لوگوں نے ایسی ویوستہ بنا رکھی ہے کہ انسپیکٹر آج چلتا رہے پیسے ہی کٹھے ہوتے رہے قانون بدلیں گے رولز بدلیں گے آرڈر بدلیں گے ویوستہ بدلیں گے تاکہ انسپیکٹر کے پاس پیسے لینے کا کوئی ذریعہ ہی نہ بچے اور آج کہہ کے جا رہا ہوں یہاں پہ جو جو ٹیکس بند کریں گے اور ان کو بھی کہہ رہا ہوں کہ ابھی بند کر دو زیادہ اچھا ہے تو اب کسی ویپاری کو تنگ نہیں کیا جائے گا ویپاریوں کو عزت بخشی جائے گی جس طرح سے ویپاریوں کو کہتے ہیں بچولیا ہے بچولیا ہے بچولیا ہے یہ بچولیا شبد بند کیا جائے گا ویپاری جو ہے وہ چوبیس گھنٹے محنت کر کے کمائی کرتا ہے لودھیانہ میں اور جلندر میں جب ویپاریوں سے بات کری تو دو بڑی چیزیں نکل کے آئی جو میں کہنا چاہتا ہوں ایک تو یہ کی بجلی کا پاور کٹ بہت لگ رہا ہے تو پاور کٹ بند کریں گے دلی میں بھی پہلے بہت پاور کٹ لگتا تھا جیسے پنجاب میں ابھی ستھیتی ہے ویسے دلی میں بھی ستھیتی تھی پنجاب میں پاور کی کمی نہیں ہے پنجاب پاور پروڈیوسنگ سٹیٹ ہے لیکن بجلی پھر بھی نہیں آ رہی دلی میں بھی پاور کی کمی نہیں تھی بجلی خوب تھی پھر بھی بجلی نہیں آتی تھی جب ہماری سرکار بنی پہلی بار سات سات آٹھ آٹھ گھنٹے کے دوہزار چودہ میں پاور کٹ لگا کرتے تھے دکت کیا تھی دلی میں میں سمجھتا ہوں پنجاب میں بھی شاید وہی دکت ہوگی اس کو سٹڈی کریں گے اور دلی میں کیا دکت تھی کہ جتنی تاریں تھی ٹرانسفارمر تھی پرانے ہو چکے تھے گل گئے تھے جب مر جی کوئی ٹرانسفارمر بھگیا جب مر جی کوئی ٹرانسفارمر خراب ہو گئے مینے اور ست اندر جہن جو ہمارے پاور منسٹر ہیں ہم دونوں نے مل کے کھڑے ہو کے ڈھائی سال کے اندر ڈھائی تین سال کے اندر ہم نے سارے بدلوائے آج دلی کے اندر چوبیس گھنٹے بجلی آتی ہے تو دلی کے اندر جیسے چوبیس گھنٹے بجلی کری ایسے ہی پنجاب کے اندر بجلی دیں گے آپ کو چوبیس گھنٹے بجلی دیں گے اور ایک مجھے بتایا گیا کہ ویٹ کے ریفنڈ بہت زیادہ پرانا جو ویٹ تھا تب کے ریفنڈ پینڈنگ پڑے ہیں تو آپ لوگوں کا پیسہ سرکار کے اندر پڑا ہوا ہے یہ سارے ویٹ کے ریفنڈ تین سے چار مہینے کے اندر سرکار بننے کے سارے ویٹ کے ریفنڈ ہم آپ کو دلوائیں گے ساری پارٹیوں کو ویپاریوں کی یاد آتی ہے چناو کے پہلے چناو کے پہلے کیوں یاد آتی ہے ساری پارٹیوں کو ویپاریوں سے پیسہ چاہیے میرے کو آپ سے پیسہ نہیں چاہیے میں آپ کو پنجاب کی ترقی میں پارٹنر بنانے آیا ہوں بھاگیدار بنانے آیا ہوں ہم مل کے ترقی کریں گے پنجاب کی مل کے ترقی کریں گے ڈر کا محول ختم کریں گے اچھا محول پیدا کریں گے یہ بات میں نے جلندر میں اور لدھیانہ میں بھی کہی تھی دو دن بعد میں نے اکھبار میں پڑھا کہ چننی صاحب نے بیان دیا ہے کہ میں آپ کو پارٹنر بنانا چاہتا ہوں میں نے کہا کہ ہم انسپیکٹر آج ختم کریں گے تو چننی صاحب نے اکھبار میں استحار لگایا کہ میں انسپیکٹر آج ختم کروں گا تو کر دو ابھی تو دو مہینے ہیں کیوں نہیں کرتے کہتے کیوں ہو چننی صاحب کہہ رہے ہیں میں انسپیکٹر آج ختم کروں گا کرو نا کرتے کیوں نہیں نیت نہیں ہے نیت خراب ہے کرنا ہو تو دو مہینے کیا انچاس دن ہی بہت تھے انچاس دن کے اندر ایسا کرشمہ کر کے دکھایا تھا دلی کے اندر پوری دنیا میں چرچہ ہوئی تھی چننی صاحب کے پاس تو پانچ مہینے ملے ان کو اگر وہ چاہیں انسپیکٹر راج بھی ختم کر سکتے ہیں انڈسٹری کو پارٹنر بھی بنا سکتے ہیں آپ کی سمسیائیں بھی دور کر سکتے ہیں ہوگا نہیں اس لئے میں کہتا ہوں عام آدمی کو نکل کرنا آسان ہے عمل کرنا مشکل ہے عمل نہیں ہوتا اپنی بات پہ عمل کرنا سیکھو دیش ویدیش کی تمام خفروں سے جھوڑے رہنے کے لئے سبسکرائب کریں سچ کہو اور بیل آئیکن پریس کر کے پائیں ہر لیٹسٹ اپ دیت سب سے پہلے